آپ کو بتا دیں آگرہ سے خبر ہے جہاں پر بے خوف دبنگوں نے گھر میں گھس کر لڑکی کو کیا اگوہ آگرہ میں دبنگوں کی دبنگئی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے چھت سے گھر میں گھس تے ویڈیو میں نظر آئے ہیں دبنگ اگوہ کرنے کا لائیو ویڈیو آیا سامنے جہاں دبنگوں کی دبنگئی کا ویڈیو آیا سامنے دو دن بعد واپس لوٹی آگوہ کی گئی لڑکی آگوہ لڑکی کے پرجنوں کی تحریر پر مقدمہ درج آگرہ سے اسی خبر پر ہمارے سمباد آتا آجیندر چوہان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آجیندر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لڑکی کو آگوہ کیا گیا تھا کس نے کیا تھا پرجنوں کا کسی پر شک ہے اور تحریر جب دی گئی پرجنوں کا کیا کچھ حاروپ ہے اس کو لے کر دیکھیں آگرہ کے سانت آجیندر کولکھا کا یہ پورا معاملہ ہے تصویریں بتا رہے ہیں کہ پولس کو کھلے عام چنوٹی یہاں دبنگوں نے دی ہے یہ تصویریں کافی ہیں بتانے کے لیے کہ دبنگئی کی پراکاشتہ پار یہاں پر ہوئی ہے ایک گھر کے گیٹ لگا ہوا اس کے دروازے دا دبنگ گیٹ توڑ رہے ہیں اور کچھ دبنگ دیوار کے سارے گھر پر چڑھے اور اندر جا کر وہاں دروازہ توڑا اور دروازہ کھولنے کے بعد وہاں لڑکی کو آگوہ کیا اس کے بعد جب پولس میں سوچنا دی گئی موقع پر پولس پہنچی پولس نے گیارہ لوگوں کے خلاف گمبی دھاراؤں میں کیس درد کیا جس کے اندر درد اپران کی دھارہ مارپیز بلوا گرمگ اس کے مارپیز اس طرح کی تمام دھارہ یہاں پر پنجیگت کی گئی ہیں اور گیارہ لوگ کے خلاف مقدمہ درد ہوا ہے لڑکی دو دن بعد باپس اپنے گھر آئی ہیں تو کلملا کر یہاں دبنگوں کی دبنگ گئی بھرتی جا رہی ہے اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ دبنگوں نے کس طرح سے دبنگ گئی دکھائی ہے پر جنوں کا عروب ہے کہ لگاتار آئے دن لڑکی کو وہاں چھیڑا کرتے تھے پریسان کرا کرتے تھے بلکل ایک سوال اور ہے اجیندر کی لڑکی دو دن بعد واپس آئی اگوہ ہونے کے بعد تو لڑکی کے طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے اس نے کچھ بتایا اپنے پریجنوں کو یا پلس والوں کو بلکل دھنواد اجیندر تمام جانکاری کے لئے تو بتا دیں کہ گیارہ لوگوں کے خلاف گمبیر دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے اور اگوہ کی گئی لڑکی دو دن بعد گھر واپس آئی